اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سارے کنٹریز کے اندر آپ لوگوں نے لوگوں کی ویڈیوز دیکھ لیوں گی کہ ٹک ٹاک نے مونٹائزیشن جو ہے وہ اینیبل کر دیا لیکن ہم نے مونٹائزیشن سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے آن ہو یا نہ ہو کیونکہ بھائی آپ کا ایک ایسا جوگار نکال کے لائے ایک ایسا طریقہ نکال کے لائے کہ بھائی جان ہمیں مونٹائزیشن کرنی نہیں ہے ہمیں تو بھائی جان اوپر اوپر سے پیسہ نکالنا ہے اب اوپر اوپر سے کیسے پیسہ نکالنا ہے آئے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سی سٹیپس انوالف ہوں گے وہ سٹیپس آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے بڑے ہی طریقے سے میں آپ کو لے کر جاؤں گا بلکل سیف اور سیکیور طریقہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مونٹائزیشن والے چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے ہمیں مونٹائزیشن والوں کی ایسی کی تیسی پھیر نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا کام کرنا ہے تو اس کام کے لیے یہ سارا کام آپ لوگ اپنے موبائل سکرین کے اوپر بھی کر سکتے ہیں لیکن لیپٹاپ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑی سکرین ہوتی ہے تو اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ تھوڑا سا سنسبلی چلتے نا تو میں بہت ساری ایک ایسی ویڈیوز بنا چکا ہوں جہاں سے آپ لوگ یہ آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ تکلیف نہیں کرتے کوئی بات نہیں آپ کا بھائی ہے نا تکلیف کرنے کے لیے تو میں آج آپ لوگ کو یہ سارا پروسیس گول چکر جو ہے وہ سارا سمجھاتا ہوں اس میں ایسے سمجھ لے کہ آپ لوگوں نے کارنرز ملانے ہیں ایک کارنر کو دوسرے کارنر سے دوسرے کو تیسرے سے تیسرے کو چوتھے سے ٹھیک ہے تو کوئی بھی کارنر آپ سکپ کر جائیں گے مس کر جائیں گے تو پھر فسے بیٹھے رہیں گے لیکن اگر آپ لوگ سارے کارنرز کو آسانی سے اور کیونکہ میں نے بلکل ہی آسان لینگویج میں آپ لوگوں کو سمجھانا ہے ٹھیک ہے تو دھیان سے اگر آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے تو نو پرابلم انشاءاللہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہنڈریٹ اینڈ ٹین پرسنٹ آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں چلیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکن کے اوپر جی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آنا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آ کے نہ آپ لوگوں نے ایک چیز سرچ کر لینی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں تھوڑی سی تسلی ہو جائے یہاں پہ آپ لوگوں نے آ کے کرنا ہے کہ ٹک ٹاک مونٹائزیشن ریکوائرمنٹس ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے پہلے دیکھ لینی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے پاس یوں نیڈ ایک دس ہزار فالور ٹھیک ہے آپ کے پاس کم سے کم دس ہزار فالور ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک لاکھ ویوز ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک لاکھ ویوز تیس دنوں کے اندر یہ تو یوں شوں کر کے آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ اٹھارہ سال سے بڑے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ مارکیٹ کے اندر اس کے ڈیمانڈ ڈال چکی ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اب آپ لوگوں نے سمپلی یہ کام کرنا ہے ایک بالکل فریش نیو جی میل بنانا ہے فریش ٹھیک ہے پرانے جی میل کی بات نہیں کر رہا فریش جی میل کا اکاؤنڈ بنانا ہے آپ لوگوں نے جی میل کا اکاؤنڈ بنانے کے بعد اس کے اوپر ایک فریش ٹک ٹاک کا اکاؤنڈ بنانا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ٹک ٹاک کا اکاؤنڈ بن گیا اچھا اب کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے ویڈیوز بھی جہاں سے اٹھانی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے فری میں ویڈیوز اٹھانی ہے آپ لوگوں نے اب آپ لوگوں نے نیکسٹ کام یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے دو سے تین ویب سائٹس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے لوجکلی یوز کرنا ہے اب ان ویب سائٹس کا مقصد کیا ہے ان ویب سائٹس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نا یوں کر کے آپ لوگوں نے پوری کر لینی ہے پوری کرنے کے بعد اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو سب سے جو پہلی ویب سائٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے جی ایڈ می فاسٹ تو اس کا میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ لوگوں کو ملے گا ٹینشن نہیں لینا اس میں آپ لوگوں نے سمپلی کے اگر نہ یہاں پہ ایڈ ٹاس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے تو ایڈ ٹاس کے اوپر جیسے آپ لوگ کلک کریں گے یا یہاں پہ آ جائیں بلکہ می سائٹس کے اوپر یہ اس جگہ پہ می سائٹس کے اوپر آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ یہ ایڈ کی آپشن نظر آ رہی ہے ایڈ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ایف بی پیج کے فالور چاہیے نہیں جی ہمیں یہاں پہ نیچے آئے ٹک ٹاک کدھر ہے ٹک ٹاک کے فالور سے آئیں ٹھیک ہے کہاں سے چاہیے ورڈ وائٹ چاہیے ٹھیک ہے سیلیکٹ کنٹری بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا لنک دو تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں لکھتا ہوں ٹک ٹاک ڈاٹ کوم جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میں ٹک ٹاک کے اوپر آ چکا ہوں یہاں پہ یہ جو ہمارا مطلب کہ لنک ہوتا ہے نا اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے کاؤپی ٹھیک ہے یہ میرا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے اوکے تو میں نے اس کو کر لیا ہے کاؤپی کاؤپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ واپس ہوں گا واپس آنے کے بعد یہاں پہ میں ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ ٹوٹل کلک اس کو میں آن کر دیتا ہوں اس کو بھی میں آن کر دیتا ہوں سی پی سی یہ ہے جی ٹوانٹی فائیو اور اس کے بعد میں سیف چینجز پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہ سی پی سی کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اتنے پوائنٹس کٹیں گے یہ جو میرے پاس اوپر پوائنٹس ہیں اب یہ پوائنٹس کیسے کلکٹ ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سیف چینجز پہ میں کر دوں گا کلک تو اب آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ ڈیلی کا میرا سو فالوار آنا سٹارٹ ہو جائے گا جی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ میرا جو ٹاسک ہے وہ یہاں پہ کریئٹ ہو جگا ٹھیک ہے اچھا لنک نہیں پیسٹ کرنا تھا سوری یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو آپ کا یوزر نیمے نا اس کو میں نے کاپی کر کے وہاں پہ ڈال ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کا ایڈ ہو جائے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو مجھے فالو کرے گا اس کو ٹونٹی فائیو یہ والے پوائنٹس ملیں گے ٹھیک ہے ایڈ می فاسٹ کے پوائنٹ ملیں گے اب یہ کام کرنے کے لیے پہلے آپ لوگوں کے پاس ایڈ می فاسٹ کے پوائنٹس ہونے بھی تو چاہیئے اب ہونے کے لیے کہ اگر نے آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ٹاسک ملیں گے ہزاروں کی تعداد میں ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ کسی کو بھی فالو کریں گے یوٹیوب پہ ان کو سبسکرائب کریں گے یوٹیوب پہ لائکس کریں گے جو مرضی کریں گے چھوٹے چھوٹے ٹاسک کریں گے آپ لوگ اور آپ لوگوں کو پوائنٹس ملتے جائیں گے وہ پوائنٹس آپ لوگوں نے نکلوانے نہیں ہیں وہ پوائنٹس آپ لوگوں نے دوبارہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ انویسٹ کر دینے ہیں سمجھا گی اس بات کی اس طریقے سے آپ لوگوں کا کیا ہو جائے گا آپ لوگوں کا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ریال فالورز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ باٹ نہیں ہے یہ ریال ہیومن کلک سے آ رہے ہیں اوکے کلیر جی تو اس کے بعد دوسری جو ویب سائٹ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے جنابے والا گیٹ لائک کی ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے ارننگ کرنی ہے پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے پیسہ ویڈراؤ بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کا جو لنک ہے ویڈیو کا وہ اینڈ سکرین پہ دے دوں گا لیکن اس ویڈیو میں ہم یہ سکھ نکلے جا رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ ویڈراؤ نہیں کروانا بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کی مدد سے یہ جو ہمارے پاس ربل ہی کٹھے ہوں گے اس کی مدد سے ہم نے اپنا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس کو گروہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جگاڑ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ یہ نیو ٹاسک نظر آ رہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہاں پہ بھی نظر آ رہے تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے انسٹرگرام نظر آ رہے تو انسٹرگرام پہ ہم کلک کریں گے اور ٹک ٹاک کو سیلیکٹ کریں گے یہ دوسرے رنم پر یہاں پر یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ فالور چاہیئے لائک چاہیئے یا کمنٹ تو ہمیں فالور چاہیئے اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ اپنا لنک دیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے اور اپنا یوزر نیم کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد واپس جائیں گے اور یہاں پہ جا کے ہم اپنا یوزر نیم جو ہے وہ پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس جگہ پہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا ہم کر لیتے ہیں اور نمبر آف کمپلیشنز کتنے چاہیے ہمیں تقریباً سو فالور چاہیے اوکے ہو گیا اس کے بعد ہم نے create task پہ سوری thousand میں نے کر دیا اور اس کو نیچے ہم create task پہ click کر دیتے ہیں تو جیسے ہم نے create task پہ click کیا تو اوپر سے ہمارے تھوڑی سی ربل کٹ گئے اور ہمارا task جو ہے وہ create ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہ ربل اکٹھے کیسے کریں گے تو بہت یہ آسان طریقہ ہے سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ task market کی اوپر آنا ہے یہاں پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ آ کے آپ لوگ اگر دیکھیں تو آپ لوگ کے پاس ایک ہزار تین تیس task available ہیں جو کر کے آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں یا ربل اکٹھے کر سکتے ہیں اور پھر وہ ربل اپنے اکاؤنٹس کے لئے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ چلے ہم نے grow کر لیا اب کیا کریں ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا ہے ان کو sell sell کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے آسان ایک ہے مشکل پہلے مشکل بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے فائدے بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو پہلے مشکل کام سیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آسان کام بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو مشکل کام کے لیے آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ آکے آپ لوگوں نے یہاں پہ صرف سرچ کرنا ہے buy and sell ٹک ٹاک اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ذرا کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ لیں buy and sell ٹک ٹاک اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو لوگوں نے ویڈیوز بنائی مئی ہے تو اس کے اندر دیکھیں تو لوگوں نے اپنے ویڈس ایپ نمبر دیئے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی ویڈیو بنا کے یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے بزنس ویڈس ایپ نمبر دیا آپ لوگوں کو جو بندہ بھی میسج کرتا ہے آپ لوگوں نے اس کا نمبر بھی سیف کر لینا ہے اور آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے بائیر تو ملی جائے گا نمبر سیف کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ بھائی جان آگے اس کے بعد جو آپ نے اکاؤنٹ سیل آؤٹ کرنے ہوں گے آپ لوگوں نے سمپل اس اکاؤنٹ کا جو لنک ہے وہ لگا دینا ہے جنابے والا اپنے کس پہ سٹیٹس پہ اور آرام سے لوگ آپ لوگوں کے پاس لے جائیں گے آپ لوگوں سے اکاؤنٹ لے لیں گے کیوں کیونکہ اس کا فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بھائی جب آپ لوگ نمبر سیف کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی آڈینس سیف ہے اس کا انٹرسٹ ہی اس جیز میں ہے کہ وہ اکاؤنٹس وغیرہ جو بائی اینڈ سیل کرتی ہے یہ اکاؤنٹس لیتی ہے تو ڈائریکٹ آڈینس آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک جو گارڈ آپ لوگوں کو ایسا بھی بتاؤں گا جہاں سے آپ لوگوں کو سستہ ٹک ٹوک کا یوٹیوب کا انسٹرگرائم کا اکاؤنٹس مل جاتے ہیں سستے وہاں سے آپ لوگوں نے لے لینا ہے اور اپنے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سٹیٹس پر لگا کے ان کو سیل آؤٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک آسان طریقہ ہے جو تھوڑا سا اس میں آپ کو ارننگ کام ہوگی لیکن طریقہ آسان ہے ویب سائٹ کا نام ہے پلیئر اپ پلیئر اپ ڈاٹ کام یہاں پہ آپ لوگ جائیں گے اس کا بھی میں لنک کوشش کروں گا آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں تو یہاں پہ آپ لوگ اگر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ اس ویب سائٹ کے اوپر آل سوشل میڈیا بائی اینڈ سیلنگ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے لائک ٹک ٹاک انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ ہر چیز کا بائی اینڈ سیل کا کام ہوتا ہے اس کے بعد ہم ذرا اس ویب سائٹ کو ہم سکیم ایڈوائزر پہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب کہ ٹرسٹیبل ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں نائنٹی پرسنٹ اس کا سکور آ رہا ہے ٹھیک ہے پلیئر اپ ڈاٹ کام کا اوکے تو واپس ہیں یہاں پہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو بھائی جان ون کے آرگینک فالورز کے ساتھ کتنے کا بکر ہے اکیس سو اربے کا مطلب سات ڈالر پچیس ڈالر پھر سات ڈالر پھر بارہ ڈالر ٹھیک ہے مطلب کہ لائکس کا ان کے فالورز کا فرق ہے تو یہاں پہ تھوڑا سستہ بکر ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ لوگ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یہ دو ایک ایسے پروسیس ہیں جہاں سے آپ لوگ ایزیلی مطلب کہ سیلنٹ پرچیس کر سکتے ہیں اور آرام سے اس کو بیج سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بار بار ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اگر کرنا ہے تو آپ لوگ یوٹیوب کا استعمال کریں کیونکہ وہاں پہ آپ لوگ کے پاس ڈائریکٹ آڈینس آئے گی ڈائریکٹ آڈینس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس انٹرسٹڈ لوگ ہی آئیں گے لانگ ٹرم کے لیے آپ لوگ اپنا ری سیلنگ کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ہوپ سو یہ آئیڈیا بلکل ڈیفرنٹ تھا آپ لوگوں نے پہلی بار ہی ایسا آئیڈیا لیا ہوگا تو اس کے اوپر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں کوئی اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا دوہوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات